ہندو عورت کا سورہ فاتحہ پر یقین کا واقعہ ہندو عورت کا سورہ فاتحہ پر یقین کا واقعہ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورت الفاتحہ جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پاڑ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہے اس میں اب عقیدے کی بات ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے اللہ کی قدرت کا تو اب سب کو اندازہ ہوگا اب کسی شخص سے اس عورت نے سورت فاتحہ سیکھ لی پھر جب اس نے سورت فاتحہ کا ترجمہ پڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ جب بھی یہ سورت پڑتی تھی اللہ تعالی اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھوں نے کاٹ لیا بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو گلوایا گیا سب نے یہ کہہ کر جان چھوڑوا لی کہ اس بچھوں کا زہر بہت خطرناک ہے اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداوں کی عبادت کر رہا تھا ان سے مدد مانگ رہا تھا پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورت فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑا ہے کہ اس نے ہر بیماری سے شفا ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچوں نے کاتا تھا تو اس کا لڑکہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور جب اس نے سورت فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلائیا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچوں نے کبھی کاتا ہی نہیں تھا اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے بس وہ مجھے یاد تھی میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلائیا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہر روز اس کو مارتا پیکتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے مہ سے یہ سورہ سنی تو یاد رکھنا تیری خال کھینچ لوں گا اس کو اللہ کے کلام پر بلکل یقین نہیں تھا جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کیے بھی بڑا ایمان افروز ہے اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو مجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاتا تھا اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاتا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور طلب طلب کے وہیں دم توڑ گیا خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی وہ عورت قرصدار ہو کر رہ گئی وہ بہت پریشان تھی دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں صورت فاتحہ کا ورد کرتی ہوں کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں پھر وہ زور زور سے صورت فاتحہ پڑنے لگی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صورت فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا پھر یوں ہوا کہ ساتھ دن کے اندر اندر اس کو خوش خبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سمحالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں وہ میرے بھائی کی طرح تھا میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سمال لیا پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئے اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو صورت فاتحہ پڑتے ہوئے سن لیا اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑ رہی ہیں کیا یہ کوئی منطر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی سکئی اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منطر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے یہ اس میں سے ایک صورت ہے جس کا نام صورت فاتحہ ہے پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے میں نے کسی سے یہ صورت فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ صورت پارتی رہتی ہوں دو شخص کہنے لگا کہ اب مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس صورت کو مانتی ہے وہ مزید کہنے لگا کہ ایک صورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا اس شخص نے کہا کہ اب تو اب کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک صورت کے ساتھ اب کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی اب کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے وہ کہنے لگیجی اب نے بالکل صحیح کہا اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے